موسیقی جے مسیح کی میرے دوستو اس وشش کارکرم میں میں آپ کا سواجت کرتا ہوں میں ہوں ڈاکٹر سوشورت پردان اور ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہم ہمارے زندگی میں بہت سے سمسیوں کے ساتھ جھونشتے رہتے ہیں کبھی کبھی ہماری زندگی سمسیوں سے بھری رہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سمسیوں کے اوپر اٹھ جائیں اس سنگرش میں کسی طرح کی جے ہمیں حاصل ہو جائے اس لیے ہم بھی جونشتے رہتے ہیں لیکن ایسے پرستیتی میں ہمیں آوش شکتہ ہے ایک ایسے طاقت کی ایسے فیکٹر کی جو پورا سمکرن ہی بدلتے ہیں اسی کی وشے میں چرچہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان ہے سسٹر روزی ویلیمز سسٹر آپ کا سواگت کرتا ہوں سسٹر روزی ویلیمز سسٹر روزی ویلیمز سنسطہ کی سنسطہ پک ہے پاسٹر ہے انہوں نے ایکانومیٹریکس اور ماتھماتیکل ایکانومکس میں پوسٹ گریجویشن کیا ہے انہوں نے ٹیچرز ٹریننگ میں بیچلرز کیا ہے وہ پرادیا پک رہ چکی ہے شکشکہ رہ چکی ہے بیوٹیشن رہ چکی ہے کارپورٹ ٹرینر رہ چکی ہے پاسٹر اور انہوں نے اپنا گھر بھی بہت ہی اچھی طرح سے بیلڈ کیا ہے ایک پستک مایکرو ایکانومکس انہوں نے کو آتر کی ہے اور آج ہم جس وشے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس وشے کو لے کر انہوں نے ایک بہت ہی اچھی پستک لے کی ہے اس کا نام ہے ڈیوائن انفلوانس یعنی کی پرمیشور کا پرباہ میں نے وہ پستک پڑھ لی اور مجھے لگا کہ یہ پستک نے میرے جیون کے اوپر ایک طرح کا ایمپیکٹ کیا ہے اور میرا وشواس ہے آپ کے جیون کے اوپر بھی وہ ایمپیکٹ رہے گا تو آئیے سسٹر روزی کے پاس چلتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ پستک لکھنے کی آوش شکتہ ان کو کیوں محسوس ہو گئی سسٹر دانیوارد پاسٹر آپ نے میرا اچھا پریچے کیا تھانکیو سو مچ جہاں پر میں آٹھ کھڑی ہوں یہ صرف ربو کی کرپا ہے اور کچھ نہیں آمین ربو کی کرپا ان کا انگرہ کی بجائے سے میں یہاں پر جو آپ نے کہا جو پرشنا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کئی سچویشن سے میں کہہ کر سکتی ہوں لیکن دیکھن دیکھن موسٹ امپورٹن بہت ہی مہترکون سچویشن تھا ایسا کہ مجھے ایک بار میں ایک بار ایک لڑکے کے ساتھ بات کر رہی تھی اور میں نے اس کو ایک سوال پچھا تھا تو پرشنا تمہارا پرشنا کیسے گیا جھج سے اس نے جواب دیا ربو کی کرپا سے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ لڑکا کو پتا ہے کی کرپا کا کیا مطلب ہوتا ہے آج کل سبھی لوگ سبھی لوگ اس شبت کرپا کو ہر وقت استعمال کرتے ہیں ہر کوئی کانورزیشن میں ربو کی کرپا کشور کی کرپا جی کریکٹ ہے نا بس ہاں اور زیادہ تر میں نے کیا یہ دیکھا ہے کہ لوگ جب کام ختم ہو جاتا ہے جیسے کوئی شادی بیا ختم ہو گیا ہے یا بچے سکول میں پاس ہو چکے ہیں ایسی پارستی میں جب پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں یہ لوگ کرپا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہیشور کی کرپا تب میں نے سوچا کہ کیا کرپا اسی سمجھ بھی یوز کرنا چاہیے کہ کوئی دوسرے پرستیوں میں بھی یوز کر سکتے گی جو سوچ رہے ہیں وہ ایک براڈ پرسپیکٹوی یعنی کی ایک ہی صرف پہلو نہیں کہیں پہلووں کے بارے میں آپ ویچار کر رہی ہیں ہاں بالکل اور جب ہم لوگ کرپا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بس ایک ہی ایک ہی ارث کو لے کر ہم بات کرتے ہیں اور وہ ہے فیور جیسے ہم فیور کہتے ہیں جی کئی دوسرے بھی ارث ہیں ہاں سسٹر جیسے آپ نے کہا کہ کرپا کا ارث صرف انگرہ نہیں اور بھی اس کے ارث ہے تو جی سسٹر ایک بار ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایک یواز ملن میں بات بولنے کے لئے مجھے آمنترت کیا تھا جی اسی سبائن at the same time مجھے کالیج کے لیچررز کی بیٹھات میں بھی مجھے بلاہ رہا تھا پھر سے کوئی سیمینار کے لئے اور مجھے بولنے کے لئے بتایا تھا تو میں وہی سوچ رہی تھی میں پربو سے یہی پوچھے کہ پربو میں کیا بات کروں کس ویشہ پر میں بات کروں تو you know it is the same thing again جو پورانا جو ہے پھر سے بات کر رہی ہے کچھ نیا تو ہمیں ملنے والا نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ نہیں this is not this is not the right topic تو میں پھر سے پربو سے پوچھے کہ پربو نہیں میں یہ نہیں سنانے والی ہوں یہ کس ویشہ کے اوپر میں بات کرنے والی نہیں لیکن پربو نے کہا نہیں میں تمہیں کچھ نیا سکھاؤ اور وہ ہے جو تم اس دن ان دونوں گروپس کو جو یوازم میلن میں اور جو ٹیچرز کے جو کالج پروفیسر کے بیٹھا تھے تو بتانا ہوگا تو ایسے میں نے پربو کے ساتھ پیٹھیں انہوں نے بہت کچھ سکھایا اور جو کچھ بھی میں نے سکھا پربو کے پاس سے اس کتاب میں ہے آمین حالیلویہ میرے دوستوں ہماری بہن کرپا کا ایک نیا ارث ڈھوننے میں لگ گئی اور جو نیا ارث انہوں نے پرمیشور کے پویتر آتما کے دوارہ سمجھ لیا وہی انہوں نے اس پستک کے روپ میں ہمارے سامنے لائیا ہے اور ہم بہت ہی بھاگیوان ہے بلیسر ہے کہ سسٹر ہمارے ساتھ آج ہے بات کرنے کے لیے اس نئے ارث کے بارے میں جو انہیں پرمیشور کے ساندھ میں پرمیشور کے پریزنس میں ملا ہے اور میری یہ مشواس ہے کہ جب وہ آپ جان جائیں گے وہ آپ کے جیون میں بھی کام کرنے لگے گا لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے بریک کے بات لگے رہیے ہمارے ساتھ میں آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں ہم ہماری سسٹر روزی بیلیم سے بات کر رہے ہیں ایک ایسے فیکٹر کے بارے میں جو ہمارے زندگی کا سمیق کرن بدل دے اور ہم نے سنا کہ کیسے ہماری سسٹر پرمیشور کے پاس جا کے خروپہ کے بارے میں منند کر رہی تھی کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ تو نیا سکھاؤ اور پرمیشور انہیں سکھانے لگا تو آئیے سسٹر کے پاس پھر سے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ نیا ارث جو پرمیشور نے انہیں سکھایا وہ کیا ہے سسٹر تو پرمیشور نے مجھے یہ سمجھایا کہ کھرپا یا انوکرہ کئی ارث ہوتے ہیں پہلا جو انہوں نے بتایا ہے اور وہ ہے دےوک پربھا جی کھرپا کا مطلب ہے دےوک پربھا تو میں بیٹھی کنٹینیو کلی کنٹینیو کلی پرمیشور کے پاس بیٹھی اور کچھے کیا مطلب بتایا ہے تو انہوں نے مجھے کئی ادھارنوں کے ساتھ مجھے سمجھایا جی سسٹر آپ نے جیسے کہا کہ یہ نیا ارث جو اس کا ہے دےوک پربھاو یا پرمیشور کا پربھاو تو یہ آپ کو اتنا مہتوپرنا کیوں لگا کہ آپ کو اس کے بارے میں لکھنے کی ضرورت پڑی پاسٹر جی اگر آپ اردگرد لوگوں کو دیکھیں گے اپنے آپ کو دیکھیں گے اپنے بچوں کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم آج ہیں جو کچھ بھی لوگ ہیں وہ سب کسی نہ کسی کا پربھاو کے وجہ سے کوئی ہے جی ہے نا جو میں آج ہوں وہ ممی کے پربھاو کے وجہ سے جی جو میں ابھی ابھی تو میں 28 years آہ آہ مارد تو اس کا کیا مطلب ہو اچھو میں آج میں پہلے تھی وہ آج میں نہیں کیوں نہیں میرے ہزبن کے میرے سسورال کا جو پربھاو مجھ پر پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے مجھ میں بدلاو آیا ہے سو ونیو ٹاوک باور جب ہم پربھاو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو کچھ بھی آج ہم ہے پرستیتیوں کے وجہ سے ہے سب کچھ جو ہمارے اردگرد سب کچھ ہمیں اردگرد کرتا ہے ہمیں پربھاو کرتا ہے یعنی جو لوگ ہمارے اردگرد ہے یا ہم جس پرستیتیوں کے تھرو جا رہے ہے وہ سب ایک طرح کا ماحول کرتے ہے ایک طرح کا ہمارے اوپر پر بھاو آجاتا ہے اور اس سے جو ہم بدل جاتے ہے یا ہمارے جیون میں ہمارے آج اوپر میں کچھ تو بہت سارے چینجز آنے لگتے ہیں اور وہ بھی انجانے میں آجاتے جی کریکٹ کیونکہ جب پرستیتی میں جب ٹینشن رہتا ہے تو آدمی کا بھی بھی بدل جاتا ہے جی کریکٹ سیسٹر جب میں ممی کی گھر چھوڑ کر سسرال آئی تھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں بدل جاؤ لیکن آج جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں ان کمپیریزن جو میں پہلے تھی نہ بدل آگیا ہے میں یہ نہیں چاہا مجھے بدل نا ہے پس میں جیتی گئی آگے بڑھتی گئی لیکن جو سسرال کا جو محول تھا جو میں میرے پتی کے ساتھ رہنے لگی جو پربھاو مجھ پر پڑھا جو جہاں پر بھی میں رہتی آئی ہو کل کتا پم بی مدراز یہ سب محول کے پربھاو مجھ پر پڑھے اور آج میں جہاں ہوں پر پربھاو آدمی کے جیون میں ایک بہت ہی مہت پر نب بھونی کا لب دی ہے جی سسر جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایک چیز کا پربھاو اپنے اوپر پڑھتے رہتا ہے تو کچھ اچھے رہتے ہیں کچھ بورے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہ سکیں گے اچھے اور بورے دونوں ہوتے ہیں اس طرح سے اگر ہم کسی بھی میں آپ کو اک ادھارن کی طرح سے سمجھانا چاہتے ہیں زیادہ تر پیرنس جو ہیں اپنے بچوں کو سکول لے جاتے ہیں لیکن جب وہ داخل داخل کرنے لے جاتے ہیں تو یہ پہلا سوچتے ہیں کہ کونسی سکول میں ہم انہیں داخل ہے نا یہ کس وجہ سے ہوگا کیوں وہ لوگ اتنا سوچتے ہیں تک کی میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ اپنا جو گھر ہے گھر کو بیچ کر جو پیسے ملے ان کو اس پیسوں سے بھی انہوں نے اپنے بچوں کو بہت اچھی سکول میں داخل کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کی کیوں وہیں پر آتا ہے پربھا اس سکول کا جو انفلوئنس ہے ہمارے بچوں پر پڑھنا چاہئے اسی لئے ہم اچھے سکول کے لئے کوئی بھی سکول نہیں کوئی اچھے سکول کے لئے ہم دونتے ہیں اور اگر وہ سکول بہت ہی بہت ہی کوسلی ہو یا ایکسپینسف ہو یہاں پر فیز بہت ہی انچا ہو پھر بھی ہم تیار ہوتے ہیں وہ فیز بھرنے کے لئے اپنا پیٹ کٹ کر ہم بیٹھتے ہیں یعنی کہ پانچ شالہ میں صرف وہ جو پڑھائیں گے اس کے بارے میں ہی نہیں لیکن اس سکول کا ماحول اس سکول کا پربھاؤ ہمارے بچے کے اوپر کیسا پڑے گا وہ سوچ کے ہم اس سکول میں بیشتے ہیں بلکو بلکو جی سیسٹر بہت ہی صحیح بات کہ اپ اگر ہم پویتر سے ہی اپنا گوندہ ہوا آٹا چاہتا ہے تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا کھمیر بلکو کھمیر اس آٹے میں اگر ہم گوند دیتے ہیں تو پورا آٹا پر اس کھمیر کا پربھاؤ پڑتا ہے تو اسی وجہ سے اگر ہم ہمارے بچوں کو میں صرف منوشی پربھاؤ اگر میں اپنے بیٹے کو کوئی بھی سکول میں ڈالوں تو اگر وہ سکول اچھا نہیں ہے اس سکول کے جو سدھانت ہے جو بھول ہے نہیں ہے مجھے پسند نہیں اچھا کا سوال میں یہ بولتی ہوں کہ اگر مجھے پسند نہیں ہے میں میرے بیٹے کو اس سکول میں ڈال دوں کیسا نکلے گا میرا بیٹا جی یہ صحیح سوال ہے بلکل ہم بھی دیکھتے ہے ہمارے یہاں بھی اگر بچے کی بھاشا سن کے اس کے مینرز دیکھ کے بہت بار پتا چلتا ہے کہ وہ کون سے سکول میں جا رہا ہے بلکل کریکٹ سسٹر یہاں تک بہت گرل and بوئیس کے ساتھ لڑکے لڑکوں کے ساتھ میں بہت کام کر کئی بار پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں ماں باپ میرے پاس آتے ہیں اور یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ لڑکے کو دیکھو اس لیے وہ ایسا ہے ماں باپ کا پر بھاو یہ بھی میں نے سنا ہے اس کا برطاو ایسا ہے اس کی جو عادت ہیں اتنی سندر بہت اچھے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم اس لڑکے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں ہمارے بچے کہیں گے کیوں ہے نا یہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھے بیوار جو ہیں جو ان کے جو مینرز ہیں وہ ہمارے بچے پر بھی آجائے ہر وقت ہم یہ چاہتے ہیں پربھاو اتنا اتنی امپورٹنٹ ہے اتنی بہت پورنا بھومی کا ہمارے جیمن بھاتی ہے سسٹر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا ہمارے اوپر جو بھی پربھاو ہے وہ ہمیں بناتا ہے یعنی ہمارے جو ایکسپریشنز ہے ہمارے جو کرنے کے طریقے ہے وہ ہمارا پربھاو ڈیسائیڈ کرتا ہے ہاں بلکل اگر ہمارا بیٹا میرا مان لو کہ کوئی ایک ایسا لڑکا ہے چھوٹا سا لڑکا ایک دم بدماش ہے بدماش کا تو اگر بدماش کے بارے میں بولنا ہے تو اس لڑکے کے پاس جاؤ دیکھ نا ہے تو اس لڑکے کو دیں ایسے نہیں کہ اس لڑکے کے ماں باب اس لڑکے کو ایک اچھے سکول میں داخل کرے جہاں پر سندہانت اچھی ہوں مول اچھی ہوں مخول اچھی ہے اس لڑکے کو اگر اس سکول میں داخل کر دیں کم سے کم ایک مہینے میں ضرور ماں باب اس لڑکے میں چینج دیکھیں گے بدل دیکھیں گے ضرور دیکھیں لڑکے کو پتا نہیں ہوگا اور اگر ماں باب اس بچے سے پوچھے تم تو بدل گئے لڑکا ضرور کہے گا کہ میں لڑکے کو کھینچ نہ پڑتا ہے اپنے آپ اٹھنے لگتا ہے اپنے آپ اٹھنے لگتا ہے اپنے آپ homework کرنے لگتا ہے اچھی طرح سے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے جو پہلے کہیں بھی جا کر کھانا آج بدل گیا ہے لڑکا کس وجہ سے دوستوں کی بچے سکول میں جو بچے ہیں ان دوستوں کے بچے سے سکول کے بچے سکول آمین آیا ہے اچھی بدل آپ روکھ رہی اس میں میرے دوستوں آپ ایک بہت ہی مہتو پرن بات ہمارے سسٹر سے سن رہی ہے ہماری مہمان سسٹر روزی ویلیمز ہمیں جو باتیں بتا رہی ہے وہ بہت بہت ہی اہم ہے ہم ایک سمجھ سکتے ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ماحول ہمارے اوپر کام کرتا ہے وہ پربھاؤ ہمارے اوپر کام کرتا ہے ہمیں بناتا ہے ہمیں سوچنے پر کچھ باتیں سوچنے پر اور کرنے پر مجبور کرتا ہے کر سکتے کہ کس طرح کا پربھاؤ میرے اوپر پڑنا چاہیے اس سنسار کا بھی ایک طرح کا پربھاؤ ہے بہت سارے لوگوں کا برطاؤ بدل گیا ہے بہت سارے لوگوں کی attitude ان کی بھاشائے بدل گئے کیونکہ وہ سنسار کے پربھاؤ کی نیچے ہے ہمارے سسٹر ہمیں بتانے والی ہے ابھی کہ اس سنسار کا جو پربھاؤ ہے اس کے اوپر ہم کیسے اٹھ جائے اس کا طریقہ کیا ہے یہ سب ایک چھوٹے سے بریک کے بات لگے رہی ہے ہمارے ساتھ دنیوات میں آپ کا پھر سواگت کرتا ہوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ماحول ہمارے اوپر بدلاؤ لاتا ہے کس طرح سے پربھاؤ ہمارے اوپر بدلاؤ لاتا ہے اور جب ہم اس سنسار کے پربھاؤ کے نیچے دب رہے ہے بدل رہے ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا اتر ہم ہمارے سسٹر سے پوچھ لیں گے بمبائی میں پڑھی پڑھی کلکتہ گری شادی کے بعد کلکتہ سے مدراز آئی مدراز سے آندھرہ گئی کئی جگہ میں گھومی گھومی بس بولی نہیں سکتے ہاں تو ہر وقت باہر گھر سے باہر نکلتے ہی میں چھاتا لے جاتی ہم ہر وقت میرے پاس چھاتا رہتا ہے جیسا ہی میں باہر نکلتی ہوں میں چھاتا کھول دی کڑک دھوک ہو تو چھاتا کھلتا لے ابھی پاسر چھاتا کیا کرتا ہے تو کام کرتی جو گرمی اور جو کھرن ہے ان کو کات دیتا ہے وہ کات دیتا ہے بلکل وہ تو ایک ہوا اسی کے وجہ سے چھاتا کھولتے ہیں کہ کھو کات دے جو ہمیں نہیں چاہیے ہم نہیں چاہتے ہیں اسے کات دیتی ہے یہ جو چاہتا ہے نا جی ہاں ایک اور بات کرتی ہے چھاتا ہمارے لئے اس کی جو چھاؤ ہے وہ ہم پر گرتی ہے جی کری چھاتے کے نیچے ہم جاتے ہیں ہم پرے رہتے ہیں تو اس کی چھاؤ ہم پر گرتی ہے صحیح بات ہے نا اسی طرح سے پاسٹر جی اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسی ہم ایک دنیا دیکھتے ہیں جو ایک پاپی دنیا ہے گری دنیا ہے یہ تو ہم شاستر میں بھی دیکھتے ہیں دنیا جو ہے ایک پاپ سے بھرا ہوا دنیا ہے کریکٹ اس کے بیچ میں ہم کو ایک دمی پاویتر جی ون جی نا ہے مشکر کریکٹ کیونکہ پاپ کا جو پرباب ہے وہ بہت 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 بورا ہے بہت زوردار ہے تو ہمیں ایسی پر ہمیں ایک ایسا چھاتا چاہیے میں چھاتا کا اس شبد کا میں استعمال کروں گے ہم لوگوں کو ایک ایسا چھاتا چاہیے جو اس سارا جو ساری پاپ ہمارے اردگرد ہے اس کا جو پرباب ہم پر پڑتا ہے اسے کٹ دے آمین آمین ہاں ہے نا اسے ہم کٹ دے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس چھاتا کا پرباب ہم پر پڑے آمین سسٹر یہ ایک بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے میرے دوستو مجھے وشواس ہے کہ آپ یہ بات سن رہے ہے کہ سسٹر ایک چھاتے کا ادھارن دے کہ رہی ہے کہ جو دوسرا پرباب یعنی جیسے سورج کی کرنے یا گرمی اور اسی طرح سے اس سنسار کا جو پرباب ہے وہ کٹ دینے والا چھاتا اور اس چھاتے کے چھاؤ میں جیسے ہم جرہ کمفورٹیبل ابھی دو چیزیں ہمیں کرنی ہوگی ایک تو جو پاپ کا جو پرباب ہم پر پڑھ رہا ہے اسے کرنا ہے اس بات یہ ہے کہ ہمیں پویتر رہنا ہے دو باتے اور کون ہے اور کیا ہے جو ہمیں یہ دونوں بات ایک ساتھ دے ایسے کی کہتے ہیں buy one take one free جب ہم اپنے آپ کو پربو کے دیوک انگرہ دیوک پرباب انگرہ نہیں پرباب کا استعمال کروں گے جب میں اپنے آپ کو پربو کے جو چھاتا ہے ان کے دیوک پرباب کے نیچے اپنے آپ کو لے کر آتی ہوں اور وہاں پر رہتی ہوں تو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ان کا پرباب جو ہے پربو کا پرباب تو سب سے زیادہ سب سے بلوان ہوتا ہے سب سے بلوان جو پرباب ہے جو ہو سکتا ہے وہ پربو کا ہے جب میں اپنے آپ کو ایشوار کے پرباب کے نیچے اپنے آپ کو لے کر آتی ہوں میں آپ کو وہاں پر رکھتی ہوں میں وہاں پر رہتی ہوں یہی ہوتا ہے کہ پربو کا پرباب مجھ پر گرنے لگتا لگتا اس میں میرے میں اندر سے ہی ایک اچھا ہوتی ہے ایک اچھا 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 لگتا ہے کہ میں پربو کی طرح بھی بن جاؤ ہاں ہے نا جیسا وہ لڑکا اپنے دوستوں کی ساتھ بننا چاہتا ہے اور جیسا وہ رہنے لگتے یہ لڑکا بھی اسی طرح سے جو میں پربو کے پرباب کی نیچے آ گئی ہوں میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں آمین اور میرے بھی اچھا آ جاتے کہ میں بھی اور جیسے سسٹر آپ نے کہا کہ جب بچہ ایک اچھے سکول میں جاتا ہے تو اس کے انجانے میں ہی وہ سکول کا پرباب جو ہے اس کو بدلنے لگتا ہے تو آپ اسی طرح سے یہاں پہ بھی کہہ رہے ہے کہ جب آپ پرمیشور کے پرباب کے چھاتے کے نیچے آ جائیں گے تو بدلاؤ اپنے آپ چالو ہو جائیں گے آج بالکل اس کے لیے کچھ کہنے کی یا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے صرف وہ ماحول میں رہنا ہے یہ لڑکا جو ہے جب سکول گیا ہے اس وچار کے ساتھ تو نہیں گیا وہ کہ میں اچھا لڑکا بننے والا ہے میں ابھی سے بدماش کر جاتا ہے کی انجانے میں ہی وہ لڑکا اچھا ہو جاتا ہے کریکٹ انجانے میں ہی میں بدل گئی انجانے میں ہی آپ بھی بدل گئے کریکٹ سسٹر ہم سب بدل گئے انجانے میں 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 ایک تیسٹیمنی سنی تھی ریسنٹلی کی ایک لڑکا چرچ کو ایک غلط انٹینشن سے گیا تھا لیکن جب وہ اندر گیا تو ماحول ایسا تھا کہ وہ بچہ پوری طرح سے بدل کے اپنا جیون یہشو کو سمرپit کر کے آ گیا میرے بھائیو اور میرے بہنوں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور مہتو پورنا چرچہ میں ہیں یہاں پہ ہم ایسے پربھاؤ کے بارے میں سن رہے ہے جو اس سنسار کا پربھاؤ کا سکتا ہے اور اپنے پربھاؤ میں آپ کو برکت آپ کو وج آپ کو سب کچھ پرمیشور کا دیا آپ کی جیون میں لا سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں سننی ہیں کہ یہ پربھاؤ کہاں تک کام کرے گا کتنے دور تک جائے گا یہ سب ہمارے اگلے اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جڑنا مت بھولیے گاڈ بلیس یو